موسیقی اب تک سب سے پہلے پہن سکے سٹرس اسکیب مارٹہ خاندان کے تقریباً جتنے بھی پھال آتے ہیں اس کا حملہ دیکھا گیا ہے اس کا حملہ پہلے پتوں شاکھوں تہنیوں سے ہوتا ہوا پھل پر نمدار ہونا شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے پتوں پر پھر شگفوں پھر تہنیوں اور آخر میں پھل پر دبے سے ظاہر ہوتے ہیں جو یہ دبے ہوتے ہیں یہ بعد میں کھردرے سے ہو جاتے ہیں یہ نشنات پتے کے ایک طرف بنتے ہیں اور جب یہ نشنات پھل پر آتے ہیں تو یہ ایک کھردری سی طے بنا دیتے ہیں جو باگ کے جو پتہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو الٹا کے دیکھیں گے تو اس کی نچلی طرف واضح ایک ابرہ ہوا داغ نظر آئے گا اور وہ کھردرا سا ہوگا یہ واضح اس کی نشانی ہے متاثرہ پھل کا جو سلکہ ہوتا ہے وہ کھردرا ہو جاتا ہے اور وہ بہت سخت ہو جاتا ہے اور اس بماری کی حملے کی صورت میں جو پھل پکنے سے پہلے ہی گر کر ضائع ہو جاتا ہے اگر مارکیر کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس قسم کا پھل جس کے اوپر اسکیپ کا حملہ ہوا ہو وہ بلکل ضائع سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ پھل کا جو چھلکہ ہوتا ہے وہ زخم شدہ اور کھردرا ہوتا ہے اور وہ مکمل طور پر ضائع سمجھا جاتا ہے اب اس کی حفاظی تدبیر پر بات کریں گے اگر آپ کے باغ میں اس طرح کا آپ کو نشانات نظر آتے ہیں یعنی پتے کے اوپر کوئی دبے نظر آتے ہیں جو ابرے اور کھردری ہوں تو آپ نے ان پتوں کو ان پتوں کو اتار دیں ان شاخوں کو اتار دیں شاخوں کو اتار کر ان کو تلف کر دیں ان کو اپنے باغ سے دور جا کر اس کو زمین کے اندر دفن کر دیں اور مونسون کے موسم میں جب بارشی ہوں تو آپ نے بوڈو مکشر کا سپرے جو کہ میں پیچھے ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا میں لنک دسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ نے وہ بھی دیکھ لینی ہے کہ وہ بوڈو مکشر کا سپرے کس طرح کرنا ہے اور اس کو تیار کیسے کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں آپ اس مکشر کا سپرے کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا مونسون کے موسم میں اگر آپ کپر آکسی کولورائیڈ تین گرام فی لیٹر کے حساب سے اگر سپرے کر دیں اس نماری کو تلف کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوگا اور جو اگلا سپرے پندرہ دن بعد آپ نے ریپیٹ کرنا ہے وہ ٹاپسن ہے اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈنس ہوتا ہے وہ تھائی آفنیٹ ہوتا ہے پندرہ دن کے بعد آپ نے ریپیٹ کر کے سپرے کر دینا ہے جس باغ کے اندر یہ بیماری ہو اس باغ کی میں بات کر رہا ہوں اگر اس بیماری کا حملہ آپ کے باغ میں ہے تو آپ نے لازمی جس پتے پر جس ٹہنی پر جس شکوفے پر یہ بیماری ظاہر ہوئی ہے اس کو آپ نے کٹ کر دور تاکہ جو یہ بیماری کے جراسیم ان شگوفوں ان ٹہنیوں ان پتوں کے اندر ہیں وہ بیماری کو آگے پھلانے کا موجب نہ بنے میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی سوال کی صورت میں نیچے کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں شکریہ